آئیے ہم اپنے پروگرام کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اب دعوت دیں گے جناب مولانا مفتی عبد المصطفیٰ مصباحی صاحب کو کہ وہ ہم سب کو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اسباق نایت فرمائیں اور میں ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ سکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی ابو بکر سے کچھ آئینیں صدق و وفا کے لائے جناب مولانا مفتی عبد المصطفیٰ مصباحی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین حضرات اقرامی آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھئے اللہما صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معن الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلم حضرات اقرامی ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے جن کے نقشے قدم پر چلنا ہے جن کی زندگی کے رول اینڈ اگلوشن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے تو آلہ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آگے فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے پھر آگے فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے تو آلہ حضرت علی رحمت و رضوان نے اس میں بیان کر دیا کہ سچے لوگ وہ ہیں جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے یعنی جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم پوری امت میں یعنی انبیاء کرام اور رسولان ازام کے بعد اگر حقیقی کامیاب لوگوں کی فہرست ہم تیار کریں تو سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کامیاب لوگوں میں آپ کا نام پہلے نمبر پر آئے کیونکہ آپ کو جو صحبت ملی ہے آپ کو جو رفاقت ملی ہے وہ انبیاء کے سردار کے ملی ہے رسولوں کے سردار کے ملی ہے آپ انبیاء کرام کے جو سردار تھے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ سب سے قریبی ساتھی ہیں یارِ غار ہیں اس دنیا میں بھی ساتھی رہے اور آج آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور قبر سے بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے تو اسی لئے کامیاب لوگوں کی فہرست میں انبیاء کرام کے بعد پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو کامیاب لوگوں کو پڑھو تو اسی مقصد سے آج ہم لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کو سمجھیں گے ان کے زندگی کو پڑھیں گے اور ان کے زندگی سے اصول نکالیں گے رولز نکالیں گے کہ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری تاکہ ان اصول کی روشنی میں ہم بھی اپنی زندگی گزار کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ دوستی کا ملتا ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے پر جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملے گا وہ کس کا ملے گا دوستی کا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کو پرخنا ہو جاننا ہو تو دو طریقے سے ہم کسی انسان کو پرخ سکتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں اس انسان کے آپ دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ انسان کس طریقے کا ہے تو ماہرین کے اعتبار سے کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھئے کہ ان کے دوست لوگ کیسے ہیں اور وہ کتابیں کیسی پڑھتا ہے تو کتاب انسان کی پہچان ہے اور دوست انسان کا پتہ دیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول کی روشنی میں دیکھئے کہ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ان کے دوست کیسے ہیں اور وہ کتابیں کیسی پڑھتا ہے اسی لیے مشہور قول بھی ہے کہ صحبت سالح طرح سالح کنت صحبت تالح طرح تالح کنت تو اس اصول کی روشنی میں ہے تو وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے حیث ابو عبیدہ بن جرراہ کا ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے حیث سعید بن ابی وقاس کا ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے حیث عثمان بن افان کا ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے حیث تالحہ کا ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا ہے حیت سعید بن زید کا تو یہ تو آپ سمجھ لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوست ہیں اور یہ فارمولہ بھی سمجھ لئے کہ دوست کا انسان پر بہت گہرہ اثر ہوتا ہے دوستی کے صحبت کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے اور اس روشنی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں اچھے تھے اسلام نے اسے اور اچھا کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست لوگ ایسے تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی عالی مقام پر تھے تو جب وہ لوگ اسلام قبول کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آشرہ مبشرہ میں ان کا نشمار کر دیا اس لئے آشرہ مبشرہ کی گنتی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دوستی کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے تو آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اتنی کامیاب کیوں تھی کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو سب نے اسلام قبول کر لیا آخر ایک دوستی اتنا بھروسہ مند کیسے بن سکتی ہے تو اس کے لئے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے تھی تو جب ہم جانتے ہیں کہ حیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے قریبی دوست اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کردار کے پرتوں حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام قبول کرنے سے پہلے بھی نظر آتے ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل آپ کی زندگی ہر طرح کی برائی سے پاک تھی حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہر طرح کی اخلاقی برائی سے پاک تھی آپ نے کبھی بتپرستی نہیں کی آپ سچائی کے لئے مشہور تھے امانت کے لئے مشہور تھے آپ کے اوپر لوگوں کا بھروسہ تھا اور یہ وہ چیزیں تھی جو حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھروسے مند دوست بناتی تھی اس لئے آپ کی دوستی نے وہ کام کر دیا کہ آپ نے اپنے جس دوست کو یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو تو آپ کے دوستوں نے آپ کے کہنے کو مانا اور انہوں نے اسلام قبول کیا یہ حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے دوست کیسے بنانے ہے تو یہ پہلا سبق ہے دوسرا سبق حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کریکٹر ہے اخلاق اور کریکٹر کے تعلق سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم انسان کو اونچا مقام دے سکتا ہے لیکن انسان کو لوگوں کے درمیان جو چیز مقبول بناتی ہے جو محبوب بناتی ہے وہ انسان کے اخلاق ہوا کرتے ہیں انسان اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان اپنی عزت بناتا ہے اپنا مقام حاصل کرتا ہے محبوب بنتا ہے اور اس کا پیمانہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بھی العادہ کہ فضل کامیابی وہی ہے اصل اخلاق وہی ہیں جن کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیں تو حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اس اصول پر دیکھئے کہ جب حجرت حبشہ کے موقع پر حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرت کر کے حبشہ جانا چاہ رہے تھے تو راستے میں ابن دغنہ کی ملاقات ہوتی ہے جو کفار مکہ میں ایک سردار تھا تو ابن دغنہ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں حبشہ کی طرف حجرت کرنے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور دنیا میں گھوموں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تو اس وقت آپ دیکھئے کہ ابن دغنہ جو کافر ہے مکہ کا سردار ہے وہ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ جیسے لوگ نہ مکہ سے نکل سکتے ہیں نہ نکالے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ابن دغنہ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ چیزیں شمار کراتا ہے وہ آپ کے اخلاق کی وہ باتیں شمار کراتا ہے جو حیت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شمار کرائے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بیواؤں کا سہارہ بنتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں لہٰذا آپ مکہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حیت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق و کردار ایسے تھے جس کا دشمن بھی گواہی دے رہے تھے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو کفار مکہ اپنی چیزیں امانت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے تھے کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کے اخلاق کو قبول کر چکے تھے آپ کے کریکٹر کو قبول کر چکے تھے تو اسی طریقے سے کفار مکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کریکٹر کو قبول کر چکے تھے اس لئے دشمنی کے باوجود آپ کی مخالفت کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائے بلکہ مکہ میں رہیں تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاقوں کے دار پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ دوسرا سبق ہے تیسرا سبق کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہیں کہ دنیا پر بھی ایمان ہیں اور آخرت پر بھی ایمان ہیں اور ہر انسان آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو اپنے دنیا کو سوارنے کی زیادہ فکر کرتا ہے ہر انسان اس اتبار سے اپنے آپ کو سیکور کرنا چاہتا ہے سیف رکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں پہلے وہ پوری ہو جائیں اس کے بعد وہ آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے مال کو اس میں خرج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من اراد حرس الاخرت نزدلہ فی حرس کہ جو آخرت کی کامیاب کھیتی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی کھیتی دیتا ہے جو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کامیاب کر دیتا ہے اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیا تو وہ ناکام ہو گئے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانی سے غافل ہیں کامیاب لوگ کون ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جان کو اور اپنے مال کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حقیقی اعتبار سے کامیاب انسان وہ ہے جو آخرت کی کامیابی کو دنیا کی کامیابی پر ترجیح دے اور اپنے دنیا کو آخرت سوارنے کے لیے استعمال کر لے تو وہ حقیقی اعتبار سے کامیاب ہے اس اعتبار سے اگر ہم حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی زندگی کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے کہ اس واقعے کو صرف یاد کر لیں کہ جب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن اپنے مال سے اپنے پیسے سے کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے تھے اور سات غلاموں کا ذکر آتا ہے جن کو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے اپنے پیسے سے آزاد کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس موقع پر حیث ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے والد والد نے حیث ابوکر سے کہا کہ اگر تم غلام آزاد ہی کر رہے ہو تو کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کر رہے ہو ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو ضرورت پڑھنے پر تمہاری مدد کر سکے تمہارے لئے سہارہ بن سکے یعنی دنیا میں تمہاری ضرورت بن سکے دنیا میں تمہارے لئے کام آسکے تو حیث ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کا جواب سنیے میں اپنے فائدے کے لیے ہی لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں لیکن مجھے دنیا میں فائدہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا عجر مجھے آخرت میں چاہیے میں آخرت کو دنیا کی سہارے پر ترجیح دیتا ہوں یہ ہے تب وقت صدیق رضی اللہ تعالی کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آخرت کی فکر کرے آخرت کو مقصد بنائے آخرت کو اپنا گول بنائے اور آخرت کے حساب سے اپنے دنیا کو استعمال کرے تو یہ حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے یہ تیسرا سبق ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اسی تعلق سے اللہ کے حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی کی اس بات کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے میری مدد کی یعنی جن لوگوں نے اپنے مال سے میری مدد کی میں نے اس کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کے مال کا حق اللہ تعالی کا القیامت کی دن ادا کرے گا تو اس وقت حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو بھی مال ہے وہ آپ کا ہے آپ میرے مال میں اسی طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے مال میں خرچ کرتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو چھوڑ دیا تھا یعنی آخرت کی کامیابی کو آپ نے اپنے نظر کے سامنے رکھتا ہے یہ تیسرا سبق اسی طریقے سے چوتھا سبق حیط وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے کے زندگی صاحب لے سکتے ہیں محبت رسول محبت رسول جس پر آسیم صاحب نے اچھی گفتگو کی کہ محبت رسول کے لیے ضروری ہے اصل محبت رسول جس میں آپ اپنی جان کو قربان کر دیں اپنے مال کو قربان کر دیں اپنے اولاد کو قربان کر دیں یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے اور سورہ توبہ کے آیت کریمہ کا بھی مفہوم ہے تو یہ اپنی طرف سے محبت میں کامیابی کی نشانی ہے لیکن اصل کامیابی کب ہے اصل کامیابی اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی محبت کا ہم سے اظہار کر دیں جس کو قرآن پاک کے آیت کریمہ میں قل انکنتم تحبون اللہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں محبوب رکھ لے گا تو اس اصول کی بنیاد پر حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو حیت اوقر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حیت جبریل امین غزو تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا سلام لے کر کے حیت اوقر کے پاس آتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول میں کامل تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے دن مندھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی محبت کا اظہار حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کہ حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے اور حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا کیا جو امت میں کسی کو مقام نہیں ملا تو یہ حیت اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت رسول کیا ہے اور آخری بات جو آخری سبق ہے یہ آخری سبق ہو سکتا ہے کہ حیطہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں اور کامیاب لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو کامیاب لوگوں کی زندگی میں ایک حصول یہ بھی ہے کہ اصل کامیاب وہ نہیں ہے جو صرف اکیلے کامیاب ہو جائے یعنی وہ صرف اپنی ذاتی طور پر انڈیویجولی بڑے عہدے پر پہنچا وہ کامیاب نہیں ہے اصل کامیاب لوگوں کی نشان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اکم خیر اکم لے اہلی کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہیں اور اولاد کی حق میں والدین کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اس پیمانے پر حیطہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حیطہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہیں آپ ان کے اولاد کا تذکرہ پڑھ لیں آپ کی بیٹی حیطہ اسما بن طعبی بکر کا ذکر پڑھ لیں حیطہ عائشہ کا پڑھ لیں کہ حیطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ آپ صحابہ اکرام میں بڑے ممتاز فقہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور اس آیت کو یاد کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نیایت کریمہ نازل فرمائی کہ ازواج متحرات کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو وہ اگر وہ دنیاوی دولت کو چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں تو اس وقت سب سے پہلے حیط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے تو میں آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور دنیا کو چھوڑ دیتی ہوں تو جب حیط عائشہ نے یہ جواب دیا تو حیط عائشہ کا یہ جواب سن کر کے تمام ازواج متحرات نے بھی یہی جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دنیا پر ترجیح دیتی ہوں تو یہ آپ اس سے سمجھئے کہ یہ تربیت تھی حیط عبقر صدیق کی کہ حیط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج متحرات کے رہنمائی فرمائیں اور اسی طریقے سے عائشہ بنت عبقر کو دیکھ لیں کہ جب ہجرت کے موقع پر ان کے والد نے بچیوں سے پوچھا تھا تمہارے باپ نے تمہوں کے لئے کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں تو حیط عائشہ بنت عبقر کا دماغ دیکھئے ان کی ذہانت دیکھئے کہ انہوں نے پتھروں کو جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے دادا کو اس پر ہاتھ رکھ کر کے ان کو یہ دلاسہ دے دیا کہ والد صاحب نے بہت سارا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں انہوں نے تنہا چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں تو یہ حیط عائشہ بنت عبقر کی تربیت تھی حیط عائشہ بنت عبقر کی تربیت تھی حیط عائشہ بنت عبقر کو اگر ہم پڑھیں تو سمجھ میں آیا کہ آپ کیسی سابرہ تھی کیسی مجاہدہ تھی کہ اس واقعے کو یاد کر لے کہ جب حجاج بن یوسف نے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی اور حیط عبداللہ بن زبیر کا آخری وقت تھا تو حیط عبداللہ بن زبیر مشورہ کرنے کے لئے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور حیط عائشہ بنت عبقر سے عرض کرتے ہیں اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان حجاج بن یوسف نے مکہ پر چڑھائی کر دی ہے اور اب سوائے اس کے کہ میری جان جائے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ان کے ماں کے اب میں کیا کروں تو ان کی والدہ کا مشورہ دیکھئے حیط عائشہ بنت عبقر فرماتی ہیں کہ اے میرے لختے جگر اگر تیری یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے لئے تھی اگر تُو اللہ تعالیٰ کے لئے جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا تو جا اور اس راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جا اور قربان ہو جا تو اس وقت حیط عبداللہ بن زبیر عرض کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب وہ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ میرا مسلح کریں گے تو آپ کی والدہ کا جواب سنیے حیط عصمہ بنت عبی بکر کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے جب بکری کو زباہ کر دیا جاتا ہے تو بکری جب زباہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب اس کے خال کو نوچا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤ اس کے بعد تمہارے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس سے حیط عصمہ بنت عبی بکر کے دل کا مشاہدہ کیجئے کہ حیط عصمہ بنت عبی بکر کتنی سابرہ تھی کہ اپنے بچے کو مشورہ دے لیے کہ اللہ کے راہ میں جا کر کے قربان ہو جاؤ اور تمہارے جسم کے ساتھ جو مسلح کیا جائے گا تمہارے جسم کو جو نوچا جائے گا اس سے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طریقے سے ایک زبا کی ہوئی بکری کو جب اس کے خال کو نکالا جاتا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حیط عصمہ بنت عبی بکر کی کس طریقے کی تربیت تھی یہ بتاتی ہے کہ حیط عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی حیط عبی بکر کو دیکھ لیں تو محمد ابن عبی بکر نے بھی اب ان کے زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان کے ساتھ کس طریقے کا حادثہ پیش آئے تھا تو یہ بتاتی ہے کہ حیط عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی اور ایک کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اگر ہم حیط عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ان کے دن کو ہم یاد کے طور پر منا رہے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو سمجھیں اور ان کی زندگی میں جو اصول ہیں ان اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا کیا ہے ان میں سے اگر ایک بھی چھیٹہ ہمیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس چھیٹے کی برکت سے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کر دے گا تو یہ حیط وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہے اور حیط وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے بے شمار اصباق مل سکتے ہیں آپ ان کی زندگی سے امانت لے سکتے ہیں سچائی لے سکتے ہیں بہادری لے سکتے ہیں ان کی زندگی سے آپ خاکساری لے سکتے ہیں خوف خدا لے سکتے ہیں لیڈرشپ لے سکتے ہیں بے شمار اصول ہیں جو ہم حیط وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی فہریست آپ تیار کیجئے اور ان کے زندگی کے اصول دیکھیں اور انہیں حیط وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اصول سے ملا کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حیط ابو بکر کو جو پہلا نمر ملا ہے وہ یوں ہی نہیں ملا ہے بلکہ آپ انبیاء اکرام کے بعد کامیاب لوگوں میں سب سے پہلے نمر پر تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے نمر پر رکھا ہے تو حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے انالائز کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے اور ان کی زندگی سے اصول نکالنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں استغفراللہ ربی من کلی دنبی واتبو علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ